مرحیم السلام علیکم ناظرین کیا ہر چال ہے ٹھیک ہے آپ جلتے ہیں ایدھر ویڈیو پہ جسے ایف ٹی ایف کا نام دیا جاتا ہے ایف ٹی ایف کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا بلیک لسٹ کیا ہے گری لسٹ کیا ہے ایسیا پیسیفی کوشن کیا ہے یہ ہم نے ڈیٹیلز ہم نے پڑھا یہ پی جی کا کیا کردار رہا آج ہمارا ٹاپک ہے کہ جو فیٹ اف ہے وہ کیا سیاسی محرکات کے طور پر بھی استعمال ہو رہا ہے یا نہیں تو اس حوالے سے ہم بڑھیں گے اس میں ڈیٹیلز کے ساتھ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیٹ اف کو سیاسی ٹول کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اس تائیس میں سے چلدیس پائنٹس کو جو ہے وہ پورا کیا ایک پائنٹ ان کا رہ کر آپ وہ بھی انہوں نے جون تک کمپلیٹ کر دیا یہ کیونکہ ویڈیو میری پرانی ہے تو اس حوالے سے آپ کو یہ دیر سے ملے گی کیونکہ فیٹ اف کے اوپر میری یہ ویڈیو پرانی چل رہی ہے تو انشاءاللہ اپ ڈیٹ ہوتی رہے گی تو میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا چل دیں ویڈیو کی دروں اچھا تو فیٹ اف کو آپ نے سمجھا فیٹ اف کیا ہے اور اس کے کیا محرکات ہیں پھر ہم نے فیٹ اف میں پڑا کون کون سے ممالک شامل تھے اور یہ نائنٹین ایٹی نائن میں یہ بنائی گئی جی سیمن میں یہ اس کو تعمیر کیا گیا پھر اس کے پوری دنیا میں ایمبلیمنٹ کیا گیا اس کے دو سیکٹر تھے جس میں منی لارڈنگ تھی اور آپ کی دوسری آجاتی ہے ٹیرورزم تو دو چیزوں کے اوپر پاکستان کو فوکس کیا گیا ایک منی لارڈنگ کے اوپر اور ایک ٹیرورزم کے اوپر نائن الیون کے بعد پاکستان پر سیکشن لگائی تھی پھر ہم نے دیکھا کہ دوہزار اٹھارہ میں بھی سیکشن جو تھی وہ اسی طرح چلتی جا رہی تھی تو دوہزار انیس میں آکھے جب خان کی کمنٹ آئی تو انہوں نے کوشش کر کے پاکستان کو گریلس سے باہر نکالا لیکن ہم نے سیاسی پچھمندر بھی اس کا جاننا ہوگا کہ پاکستان گریلس میں کیوں گیا اور کیوں باہر آیا پاکستان کے تعلقات آپ دیکھ سکتے ہیں ہنڈیا کے ساتھ کیا تھے امریکہ کے ساتھ کیا تھے اس وقت یہ دوہزار اٹھارہ میں اس کی بابات خیروں تو آپ کو پکا چلے گا کہ ہماری جو ٹائز تھیں بید انڈیا کے ساتھ وہ انتہائی بیٹھ جا رہی تھی اور ہمارا جو دشمن تھا وہ عزل سے دشمن آئی بھی دشمن ہے اور ہمیشہ رہے گا اس نے کوئی سادش ایسی جانے نہیں بھی اپنے ہاتھ سے جو پاکستان کو برباد نہ کرے پاکستان کو گریلس میں ڈالنے والا بھی انڈیا ہی تھا جس نے امریکہ کے ساتھ مقامت کر کے پاکستان کو گریلس میں ڈالا اور پاکستان کو اس پہ مجبور کیا کہ وہ کیٹ اف کی پوری جو ہے ریکوائرمنٹس کو پورا کرے اور اپنے آپ کو ٹیوریزم فری زون ثابت کرے اور منی لانڈنگ کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو ثابت کرے تو یہ ایک بڑی میجر ایک ایشو تھا جو سمجھنے والا تھا کہ سیاسی ٹول کے طور پر یو ایسے نے اس کو کیسے استعمال کیا یو ایسے نے ان ممالک کو فوکس کیا جس سے اس کا لیم دین پتہ حال آئیست ہے جو اس کے دشمن تھے ان کے ساتھ اس نے یہ اپنی نفرت کی آگ پڑاتے ہوئے کچھ ٹیپ لیے جس کے اس نے ایک پوٹ تیار کی جسے اس نے نام دیا فیٹ اف تو فیٹ اف کے حوالے سے اس نے یہ بنایا کہ وہ جو کمزور ممالک ہیں جن کے ساتھ اس کی نہیں بنتی اس نے ان ممالک کو گریلس میں ڈالنا شروع کر دیا اس میں سر پرس پاکستان کا نام دیا آیا پریسٹ ڈائن مارک کا نام جو تھا آپ دیکھیں وہاں پہ کرپشن کتنی زیادہ ہے ٹیرزم بھی ہے لیکن اس کے باوجود اس کو گریلس میں نہیں ڈالا اسی طرح آپ دیکھیں انڈیا کو لینے انڈیا میں بھی ہائی روز دھماکے ہوتے ہیں منی لارننگ ان کی بھی بہت زیادہ ہے ہائی موڈ پر ہے تو آپ ان کو دیکھ لیں کہ بھی گریلس میں نہیں ہے پاکستان کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کو برباد کرنے کے لیے انڈیا نے ویسٹرن نے آپس میں اتحاد قائم کیا اور پاکستان کو گریلس کا سوشہ چھوڑ کے اس کو اس میں ڈالنے کی کوشش کی تھی تاکہ اس کو بلیک لسٹ کیا جائے تو یہ گریلسٹ وائٹ لسٹ اور بلیک لسٹ یہ بعد میں ایک ٹرمز جو ہے نا وہ مطارف کرائے ہیں جن کا نام دیا جا کہ جسٹیفیکیشن کے اپنے جو ہے وہ منی لارننگ کے حوالے سے کی پوائنٹس پورے کریں ٹرورزم کے حوالے سے کی پوائنٹس پورے کریں تو یہ اس حوالے سے بنائی گئی تھی بلیک لسٹ گریلسٹ وائٹ لسٹ تو خیر پاکستان کے لیے انتہائی امپورٹنٹ تھی کیونکہ پاکستان ایکانومی کے لحاظ سے آج سے ستر سال پہلے بھی ویسے ہی ہے جو آج ہے تو ایکانومی پاکستان کی انتہائی جو تھی وہ پور تھی تو اسے الائز کی ضرور تھی ویسٹرن سے منی لینے کی اس کو ضرور تھی آئی ایم ایس کے پاس اس کو جانا تھا اگر یہ گریلسٹ سے بلیک لسٹ ہو جاتا تو نہ اس کو کوئی کرزہ دے سکتا تھا اور اس پر سمشنز بھی بہت زیادہ لگ جانی تھی ہر حوالے سے اور اس کو سائیڈ آف کر دیا جاتا لیکن ہم سلوٹ کرتے ہیں اپنی پاک آرمی کو جنہوں نے جنرات کوشش کی اور ان سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ بھی یہ سیریس ایک تاسک ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے تو پاکستانی فورس کو اس حوالے سے ایک ریڈی بھی جاتا ہے اور ان کو یہ بات دی جاتی ہے کہ انہوں نے پاکستانی فورس سپورٹ کیا یہ انتہائی امپورنٹ بات تھی اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ سیاسی طور پر کتنا انہوں نے یہ ایک عالی استعمال کیا پنامہ لیگز ہمارے سامنے پنامہ لیگز کو ایک انٹرنیشنل لیول پر لے جانا اور ایک چھوٹی سی بات کو بڑا کر کے پیش کرنا اور پنامہ لیگز کے حوالے سے خودی سے ڈاکومنٹس تیار کر کے منی لانڈنگ کی کرپشن کی یہ باتیں ثابت کرنا اچھا ان کا یہ کام ہے کہ یہ منی لانڈنگ کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن سزا نہیں دیتے حالانکہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ سزا دے کے پھر منی لانڈنگ کا کیس بنا دے کہ اس نے منی لانڈنگ کیا پھر یہ ایک ایسا ٹاپک ہے تو اس حوالے سے یہ انتہائی اپورٹن تھا پاکستان کے لیگزوں کے پاکستان کی ساری تجارتی سرکرینیا ایمپورٹ ایکسپورٹ درونے ممالک سے ہوتی ہیں تو پاکستان نے گریلیس سے بلائر لیس میں چلے جانا تھا تو اس حوالے سے انتہائی ایمپورٹنٹ یہ پاکستان تھا پاکستان نے ٹونٹی سیون میں سے ٹونٹی سکس اپنے پورے کیے اور اس کے بعد بھی گریلیس سے آؤٹ ہوگی تو یہ ایک سیاسی طور پر ڈرامے بازی کی جئی امریکہ کی طرف سے انڈیا کی طرف سے اور پاکستان کو جانتے ہیں